اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی طرح ہم اس میں سے اپنے لیے آنے والے وقت کے لیے یا اپنی اکل کے لیے اپنی زندگی کی بہتری کے لیے اپنے دین کے لیے ہزانے دونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لائن کے جواب میں ہزانے ہی ہزانے ہوتے ہیں بس اکل اور شعور کو اس طرف لگا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق اللہ دے دے تو بہت سارا ہزانہ مل سکتا ہے اس سوال کو ذور دوبارہ سنیے گا کہ قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں جواب میں آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو غور کیجئے گا آپ نے یہ نہیں بتایا ظلم کہا کس پہ کب کرنا ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ ظلم دنیا پہ کرنا چھوڑ دو یہ نہیں کہا کہ ظلم بچوں پہ کرنا چھوڑ دو یہ نہیں کہا ظلم عورتوں پہ کرنا چھوڑ دو یہ نہیں کہا ظلم والدین پہ کرنا چھوڑ دو ظلم اپنے آپ پہ کرنا چھوڑ دو بلکہ ہر طرح کے ظلم کو ختم کرنے سے ہی تم نور والے بنو گے اب اس میں سب سے پہلا پوائنٹ خود کے لیے ہوتا ہے انسان خود پہ ظلم کیسے کرتا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑتا تو وہ انڈریکٹلی نہیں ڈریکٹلی اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے اگر وہ روزے نہیں رکھ رہا تو وہ ڈریکٹلی اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے اگر وہ مال کی زکاة نہیں دیتا تو وہ ڈریکٹلی اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے اسی طریقہ سے جیسے جیسے اس پر فرضیت بڑھتی جاتی ہے فرض بڑھتے جاتے ہیں اگر وہ ادا نہیں کر رہا تو وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے اسی لحاظ سے جب ظلم کرنے والا ایک انسان یہی نہیں سوچ پا رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے تو وہ نور میں کیسے اٹھ سکتا ہے اسی لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ظلم کرنا چھوڑ دو کس پہ کرنا ہے کب کرنا ہے یہ انسان کی عقل سوچ علم اور دین کی سمجھ پر چھوڑ دیا گیا جتنا کوئی اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن قبر میں حشر میں اپنے آپ کو پر نور دیکھنا چاہتا ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو حق جھوٹ سچ صحیح غلط حرام حلال اوچ نیج شریعت کیا ہے اس کی حدیں کیا ہیں یہ ساری چیزیں سوچنا اور سمجھنا شروع کر دے گا پھر ہی تو ظلم سے بچے گا اگر ایک بندہ مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک بندہ کاروبار کرتا ہے اور اس کو علم ہی نہ ہو کہ اسلام نے مجھے نفع کرنے کی کیا اجازت دی ہے تو وہ لوگوں پر شتر بے مہار ہی نفع کماتا جائے وہ پنجابی جی کہتے ہیں کہ لٹتا ہی جائے تو وہ لوٹتا چلا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ روٹی کمارا ہے بلکہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے اپنے لیے ایسا رزق اکٹھا کر رہا ہے جس کا توک بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت والے دن حشر میں قبر میں اس کا یہی مال اس کو کاٹ کھائے گا اور اس کے سب سے بڑی سبب بنے گا دوزخ میں جانے کے لیے تو سوچئے گا تو یہ سب سے بڑا ظلم تو اپنے ساتھ ہوا دوسری مثال لیجئے گا اگر ایک انسان اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ آتا ہے بیوی ہے بچے ہیں بہنیں ہیں بائی ہیں اگر ان کے حقوق سے لا تلقی کا احتیار کرتا ہے یا ان سے ڈنڈی مارتا ہے ان میں سے کمی کرتا ہے اگر والدین کے حقوق ہیں تو وہ پورے ادا نہیں کر رہا تو سمجھئے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ظلم نہیں کر رہا اپنی جان پر ظلم نہیں کر رہا وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا رہا ہے تو جواب ہوگا نہیں تو جب دوزخ سے نہیں بچا رہا تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ وہ نور میں نہیں اٹھ سکتا جو شخص نور میں اٹھ گیا یعنی وہ دوزخ سے دور ہو گیا تو اس دوزخ سے دوری یعنی نور میں اٹھنا اس کی ایک ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی ایک ہی جواب ہمیں پتا چلا کہ ظلم کرنا چھوڑ دو ظلم کس پہ کرنا ہے یہ اب ہم نے خود اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ ہم ظلم کس پہ کر رہے ہیں بعض لوگ تو سارا کچھ کھا بھی لیتے ہیں یعنی حرام اور حلال کی پہچان کو ختم بھی کر لیتے ہیں پھر بھی سمجھ دے ہیں کہ ہم نے تو کبھی ظلم ہی نہیں کیا ہم نے تو کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہم تو اپنا حق لے رہے ہیں اسی طرح انسان اپنے کئی گناہوں کو تھوڑا جانچ کر دیکھے تو کئی اسے گلتیاں اپنے نظر آئیں گی جو کہ شاید کب اس کو سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ یہ گلتیاں ہیں مگر وہ ڈریکٹلی اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے میرے خیال سے اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ اپنی جان پر ظلم کرنا چھوڑ دو تم نور میں اٹھو گے تو نور والا تو وہی ہوتا ہے جو سچ کا سفر کرتا ہے سچ کا رستہ اختیار کرتا ہے نور والا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نور والا تو وہی ہوتا ہے جو گناہوں سے بچ کر باقی گناہوں کے استغفار کرتا ہے نور والا تو وہی ہوتا ہے جس پر اللہ کی رامت ہوتی ہے نور والا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کے گھر کا پانچ وقت کا نمازی ہوتا ہے یا کم از کم پانچ وقت کا نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے آپ دیکھئے گا آج کے اس پرفتن دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان اللہ کے مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ یعنی ایک بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ اللہ نے اپنا مہینہ مانگا ہے اس میں بھی ہمیں کچھ ایسی پبندیاں نہیں لگائی گئیں کہ جس کو ہم ہماری جان پر ظلم ہو جائے مثال کے طور پر سہری کی ہے اور روزہ رکھا ہے کسی نے تو وہ بندہ ماری گیا ہو میں نے میری زندگی میں میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بندے نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے مار گیا اگر ایسا ہو بھی جائے تو سبحان اللہ معذرت کے ساتھ کسی کو برا نہ لگے بات ایسا ہو بھی جائے تو خدا کی قسم سونے پر سوا گا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا روزہ رکھنے والے کا ثواب صرف اللہ کو پتا ہے اللہ نے اس کا ثواب اپنے پاس رکھا ہے جتنا چاہے عطا فرما دے تب اس سے محسوس یہ ہوا کہ یہ جو ہم سہری کھاتے ہیں اور سارا دن اس کی بھوک میں رہتے ہیں کہ اللہ کے حکم ہے رسول اللہ کا حکم ہے کہ مغرب کے وقت افطار کرنا ہے یہ جو درمیان میں ایک پیریڈ ہے اس میں ہم نے کام بھی کرنے ہوتے ہیں بعض اوقات تو خلق خوشک ہو جاتے ہیں پیٹ سوک جاتے ہیں ذہن کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم صرف اس بنا پر نہیں کھاتے کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں یہ ہوتا ہے پہلی بات کہ جسمانی بھی فائدے ہو رہے ہیں روحانی بھی فائدے ہو رہے ہیں اگر انسان یہ سمجھ لے کہ جناب میں روزہ رکھوں گا تو کمزور پڑ جاؤں گا تو یہ ڈریکٹلی اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں رہا اپنے آپ کو اس گھڑے میں گرا رہا ہے جہاں نہ تو اس کی ہڈیاں بچیں گی نہ جسم بچے گا اور وہ کبھی موت بھی نہیں آئے گی اس کو یہ میں نہیں کہتا یہ قرآن بارہا ہر انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ تم غور نہیں کرتے مت کرو اپنی جانوں پر ظلم یہ ظلم اپنی جان پر تب ہی ہوتا ہے جب انسان پر فرض کوئی بھی فرض ہو جائے تو وہ اس کو ادا کرنے میں تخیر کرے دیر کرے یا اس کو ادا کرنے میں ہیلے بہانے دونے تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنی جان پر ظلم نہ کریں اپنے آس پاس یعنی جو اپنے ماں تحت ہیں اپنے بیوی بچے اپنے اہل و ایال بہن بائی کم از کم گائے بگائے ان سے ضرور پوچھیں یا تم نے روضہ رکھا ہے پانچ وقت کی نماز پڑی ہے سچ بولا ہے بیویوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے شہروں سے پوچھیں کہ آج کہیں آپ نے کوئی حرام کا پیسہ تو نہیں کمایا جو وہ پیسہ کما کر لارہے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہیں وہ پیسہ حرام کا تو نہیں ہے اگر آپ کا بیٹا کوئی پیسے کمارا ہے تو اس سے پوچھئے کہیں یہ پیسہ کوئی حرام کا تو نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ انڈریکٹلی ڈریکٹلی ظلم کر رہے ہیں ہم ایک دوسری کے ساتھ اگر ایک شخص حرام کمارا ہے اور آپ خموشی کے ساتھ اس کو یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کے ظلم میں شریک ہیں آپ اس کے دھوکے میں شریک ہیں آپ اس کے حرام میں شریک ہیں تو جب حرام کا لکمہ پیٹ میں جا رہا ہے حرام کمانے کی کیفیت ختم نہیں ہو رہی حرام برا نہیں لگ رہا تو نور میں کیسے اٹھیں گے تو اسی سلسلہ میں ہمیں اس لمحہ فکریات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کہ کیا ہم ظلم کرتے ہیں یا نہیں اگر نہیں کرتے تو رسول اللہ کی حدیث کے مطابق انشاءاللہ ہم ضرور نور میں اٹھیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ